اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور مو پھیر بیٹھے ان کے پاس ایک نابی نہ آیا تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا روشتہ تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا پرواہ نہیں کرتا کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو حالی اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اسے ڈرتا ہے اس تم بے رخی کرتے ہو دے یہ قرآن نصیت ہے پر جو چاہے اسے یاد رکھے قبل عدب ورقوں میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو دار اور نیک اکار ہیں انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرہ ہے اسے خدا نے کس چیز سے بنایا نفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا پھر اس کے لئے رستہ آسان کر دیا پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کر آیا پھر اب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے کے شک ہم ہی نے پانی برسایا پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا اور انگور اور ترکاری اور سیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائوں کے لئے بنایا تو قیامت کا غل مچے گا اس نے آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باک سے اور بیوی اور اپنے بیٹے سے ہر اکس اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لئے بس کرے گا کتنے موں اس روز چمک رہے ہوں گے داں و شاداں یہ نیک اکار ہیں کتنے موں ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور یہاں ہی چڑھ رہی ہوگی یہ فار بد کردار ہیں